ہلو فینڈز فیوچر ایمیزون کے سامنے کیا آپشن بجتا ہے تو اسی کے اوپر ہمارا مین آج کا ٹاپک ہے اسی کے اوپر ہم باتچیت کریں گے دوستو یہاں آپ دیکھئے ایک آرٹیکل کے جاریے میں باتچیت آپ سے کروں گا ایمیزون کے سامنے آپشن کیا ہے کامپٹیشن کمیشن آف انڈیا کے سسپنشن آرڈر کے بعد دوستو آپ کو پتانا چاہوں گا آپ کو جیسا کہ پتا ہے ریلائنس فیوچر کوپن کے اندر فیوچر کوپن پرائیوٹ لیمیٹڈ کے اندر 49% کی صداری نومبر کے مہینے میں ایمیزون نے 1500 کروڑ روپے خرچ کر کے لے لیا تھا جس کی وجہ سے انڈائریکٹلی اس کو 3.58% کی ہولڈنگ بیانی کی یعنی کشور بیانی جی کے فلیکشپ کمپنی فیوچر ریٹیل لیمیٹڈ کے اندر مل گئی تھی تو یہاں پہ کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ فیوچر ریٹیل کے اندر انڈائریکٹلی ہولڈنگ پانے کے لیے ایمیزون نے کچھ انفرمیشن کو چھپانے کی کوشش کری تھی جس کی وجہ سے اب اس پورے ڈیل کو پورے معاملے کو پورے اپروول کو جو ان کو دیا گیا ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہوئے اس کو پھر سے افریش یعنی زیرو سے سٹارٹ کر کے پورے زیرو ٹو اینڈ تک اس کو جانچ کی جاری ہے کہ کیا اس میں کوئی ایسی انفرمیشن ہے جو ایمیزون نے نہیں بتائی تھی کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا کو تو دوستو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ کچھ ایسا پایا جاتا ہے کہ ہاں ریالیٹی ہے جو کی موسٹ 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 لائکلی ہے کہ ایسا ہوگا کہ کچھ کنسیلمنٹ کیا گیا ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا کیا کرے گا آپ کو بتا ہے سیدھے ریوک کر دے گا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا نے پہلے ہی انفرم کر رکھا تھا کہ اگر کوئی انفرمیشن مس رپریزنٹ کری گئی ہو ایمیزون کی طرف سے اس اپروول کو پانے کے لیے تو ٹھیک اس کے بعد یہ جو گرانٹ کیا ہوا اپروول ہے اس کو ریوک کر دیا جائے گا تو اس اسٹیٹمنٹ کو فالو کرتے ہوئے کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا جو ہے اس اپروول کو ریوک کر دے گا یعنی ایمیزون کے سامنے کوئی اپشن نہیں رہے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایمیزون چوب بیٹھے گا کیا ایمیزون کے سامنے اپشن کیا گیا ہیں تو دوستو اس کا جباب یہ ہے کہ ایمیزون کے سامنے اپشن ہے ایک اپشن ہے جس کو وہ اٹھا سکتا ہے اور ابھی بھی وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس سسپنشن کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے بہرحال کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا نے سی اے آئی ٹی یعنی کون فیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کو ری افرم کرنے کے لیے یعنی ان کا جو اپنا ایلیگیشنز ہے کہ یہ مل پریکٹیسز کری گئی ہے ایمیزون کے دورہ اس کو ری افرم کرتے رہنے کے لیے کہا ہے اور یہ جانج کر رہا ہے سکسٹی ڈیز کے بھیدر بھیدر یہاں پہ انفارمیشن مل جائیں گی کہ کیا ہونا ہے اور یہاں پہ دو سو دو کروڑ روپے کی پینالٹی بھی لگائی ہے کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا نے ایمیزون کے اوپر آپ کو پتائی ہے تو سیکشن فورٹی فائیو کے سیکنڈ پارٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ سسپنشن کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو آپشنز اب اس کو ریووک کرا دی جاتی ہے اگر ماں لیجے ڈیل ریووک ہو جاتی ہے اس کیس میں ایمیزون کے سامنے آپشنز یہ ہے کہ نیشنل کمپنی لاؤ اپلیٹ ٹربینل کے اندر وہ اس ریووکیشن آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے ویسے بھی ایمیزون کا یہ بولنا ہے کہ کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا اگر ایک پر اپروول دے دیا ہے اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرنے کا یا اس کو ریووک کرنے کا یا سسپنڈ کرنے کا اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی ادھکار نہیں اس کے پاس پاور نہیں ہے یہ ایمیزون کی طرف سے ابھی بار بار رٹ لگائی جاری ہے رائٹ تو بہرحال یہاں پہ یہ پتا ہے کہ یہ نسی ایل ایٹی کے اندر یعنی ایک اپلیٹ ٹربینل کے اندر سی سی آئی کیس ریوکیشن آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے اب نسی ایل ایٹی آؤٹ آف باؤنڈری جا کر کہ تو جواب دے گا نہیں آؤٹ آف باؤنڈری جا کر کہ تو ججمنٹ نہیں پاس کرے گا اس کو بھی تو رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے جو گراؤنڈز پہ رول ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے دینا ہے نا ایسا تو ہے نہیں کہ ایمیزون کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ رولز ریگولیشن کو بول جائیں گے ایسا تو ہے نہیں تو دوستو یہاں پہ اگر سی سی آئی کی طرف سے جو کچھ بھی سٹپ اٹھایا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مٹریل انفرمیشن جو ہائٹ کری گئی ہے وہ جروج ہوگی اگر ہوگی تب ہی ریوکیشن کیا جائے گا اور ہوگی بھی تو پھر اینسی ایل ایٹی کو صحیح ڈیسیزن لینا پڑے گا چاہے اینسی ایل ایٹی کے اندر ایمیزون کتنا بھی روپیہ کھلایا کچھ بھی کرے اینسی ایل ایٹی کو غلط ڈیسیزن تھوڑے لینا ہوگا رائٹ تو یہی ایک اپشن بچتا ہے ایمیزون کے سامنے اس اپروال اس ریوکیشن کو اگر ریوک کر دی جاتی ہے ڈیل تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے باقی دیکھئے اور کوئی اپشن تو نہیں ہے چوری کرنے والا اگر چور پکڑا گیا تو پھر اس کو لے کر کے آثورٹیز کو تو بھی صحیح کا ہی ساتھ دینا ہوگا چور کا ساتھ تھوڑے دینا ہوگا رائٹ تو دوستو آگے کوئی اپ ڈیٹ آئی گی تو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا بیرہ لس کے اوپر ڈیلی ہائی کورٹ کیا کیا ریسپونس ہے کیونکہ دو دو چار ہفتے دو ہفتے دو ہفتے چار ہفتے ویسے بھی دو ہفتے ڈیلی ہائی کورٹ نے ٹائم دیا تھا دو ہفتے سپریم کورٹ نے مڑھانے کے لیے چار ہفتے ہو گئے چار ہفتے ہو جائیں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو میں اس کے پر جو ہے alert ہوں اگر کوئی اپ ڈیٹ آئی تھی ہے آئی گی تو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ٹائم کیا فرمانے کے لیے ٹائم کیا ٹائم کیا ٹائم کیا